موسیقی انجاب پر کس کا راج ہار نظر سپریم کورٹ پر ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی روننگ کے خلاف پر بے صلاحی کے درخواست پر سمات کچھ دیر بعد چیف جارسز کی سربراہی میں تین نکنے بہنچ مقدمہ سنے گا حکومت اتحاد کی فول کورٹ بنانے کی استعداء مسترد حکومت اتحاد کا سپریم کورٹ کی کارروائی کبائی کارٹ فول کورٹ مسترد کرنے کے فیصلے کو ہم بھی مسترد کرتے ہیں اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے ایسے فیصلوں نے ملک میں معاشی بہران پیدا کیے حکومت دوسرے اداروں کی مداخلت روکنے کے لیے قانون سازی کرے فضل رحمہ عدالت کے وقار کے لیے فول کورٹ کا مطالبہ کیا تھا اگر ایسا ہوتا تو پورا پاکستان فیصلے کو مانتا یہ ڈیمان آئین جبوریت اور عدلیہ کے وقار کے لیے تھی سپریم کورٹ بار بار پارلیمنٹ کے دائرہ اکار میں مداخلت کر رہی ہے بلاول بھٹو سردار جب بینچ یا جج پر انگلی اٹھا دی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہٹا لیں چاہتے تھے مخصوص بینچ کے بجائے فول کورٹ سماد کرے اب امتحان سپریم کورٹ کا ہے شاہد خطہ نباسی کی گفتگو ان جج صاحبان کے فیصلے یک طرفہ ہیں احسن اکبال جب فیصلے آئین قانون کے مطابق نہ ہوں تو فل کورٹ سے خطرہ رہتا ہے ایسا نہ کرنے کی وجہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا تضاد سامنے آنے کا خوف ہے اماندار ججز کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیاں مند ذریعہ پر آ جاتی ہیں اب کچھ بھی کر لیں لوگ تو جان گئے مریم نواز اصل مسئلہ سیاست دانوں کو عوام کے فیصلے نہ ماننا ہر صورت کرسی سے چمٹے رہنے کی پالیسی چل رہی ہے نون لیگ میں ذرا جمہوریت ہوتی تو پنجاب کے الیکشن کے بعد حمزہ آئی استیفہ دیتے ڈیپٹی سپیکر خرید کر عدالتوں کو بلیک میل کرنے سے آپ کیسے حکومت میں رہ سکتے ہیں فواد شہدری ڈینچ پر اعتراض تھا تو دلائل کیوں لیتے رہے عدالتی فیصلے کو مسترد کرنے والوں کو پوری قوم مسترد کرے گی شام امود قریشی آج چوروں کا طولہ ملک پر مسلط ان کو اب تک یقین نہیں آیا یہ حکومت میں ہے علی زیدی کی تنقید چیف جیسٹس کی بینچ کو فکس بینچ کہنا انتہائی افسوسناک دو بوٹوں کے سازشی پرائم منسٹر پر بھی عدم اعتماد لانا ہوگی فالچ کے بعد سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اتحادی بتائیں ان کے پسندیدہ جج کون سے ہیں شیخ رشید کا ٹویٹ انٹر بینچ میں ڈالر بے لگام بلند ترین سطح پر امریکی کرنسی دو روپے باست پیسے مہنگی دو سو بتیس روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ سندھ کے بلدیاتی الیکشن کرانے سے مطالعے کیس سپریم کورٹ نے ایمکی ایم کی سندھ میں بلدیاتی تخابات روکنے کی استعداہ مسترد کر دی عدالت کا سندھ حسومت کو چار اگز تک جواب جمع کرانے کا حکم لونگ مارچ کے دوران توڑ پھور سکاری املاکو نقصان پہنچاننے کا کیس پی ٹی رہنمائے جات چوہدری کی عبوری زمانت مسترد انصداد دہشت گردی عدالت میں پیشنا ہونے پر درخواست زمانت خارج لونگ مارچ کے دوران توڑ پھور کا کیس تحریک انصاف کے رہنمائوں نے دہشت گردی دفعات کو چیلنج کر دیا سیاسی رہنمائوں پر دہشت گردی کی دفعات لگانا آئین اور جمہوریت کی خلاف ورسی ہے حماد ازہر اور یاسمین راشد کا موقع اور کرونا کی چھٹی رہر مزید تین سو اکتر افراد محلق ورس سے متاثر چوبیس گھنٹے کے دوران ایک شخص جامحاق مصبت کیسز کی شرائق دو آشاریہ سات چھ فیصد ریکارڈ ایک سو چراسی مریضوں کی حالت تشویشنا موسیقی